تو جہنم کی آگ کس کے لیے ہے جو نمبر ایک حق کا انکار کرے مو موڑ کے چلا جائے کوئی خیر کی بات نہ سنے اور اس کی ساری توجہ کس پر ہو ساری محنت کوشش مال جمع کرنے پر اور صرف جمع نہیں کرے بلکہ اس کو بند کر کر کے رکھے ایسا سمیٹ کے رکھے کہ بس اس میں کسی اور کا حصہ نہ چھوڑے ان الانسان خلق حلوعا اب یہاں ایک عمومی طور پر انسان کی بات کی جا رہی کہ ایسا کیوں کرتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے اِذَا مَسَّهُ الشَّرُ جَزُوعَ ایک طرف حلوع ہے پھر جزوع ہے پھر منوع ہے انتہائی بد اخلاقی کی تین صفات ہاں ان خرابیوں سے کون نکل سکتا اللہ المسلین مسلین مسلی کی جمعہ نماز پڑھنے والے مسلین جو ہیں وہ ان عیبوں سے باہر نکل آتے ہیں نماز انسان کی اصلاح کرتی ہے نماز ذریعہ ہے انسان کو اخلاقی عیبوں سے بھی پاک کرنے کا جیسے کہ شروع میں میں نے ارز کیا تھا کہ اخلاق اور عبادات ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اب پیچھے ساری اخلاقی خرابیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کا علاج کس میں بتایا گیا عبادت میں اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ عبادت جو ہوتی ہے جیسے نماز ہے ذکر ہے قرآن ہے اس کو ہم بس منزل سمجھ لیتے ہیں حالانکہ یہ کیا ہے ذریعہ ہے مثلا جیسے گاڑی کے لئے فیول چاہیے ہوتا نا سب فیول بھروا کے آپ اس کو کھڑا کر دیں تو اسے تو نہیں کام چلے گا کیوں بھرتے ہیں فیول اس میں تاکہ گاڑی چلے نماز کیوں پڑھتے ہیں روزہ کیوں رکھتے ہیں قرآن کیوں پڑھتے ہیں ذکر ازکار کیوں کرتے ہیں تاکہ یہ گاڑی چلے نیکی کے رستے میں دوڑیں یہ فیول ہوتا ہے یہ نہیں کہ this is end of the world بس اب یہ کر لیا تو اس کے بعد بیٹھ گیا آرام کیا نہیں یہ ذریعہ ہے اصلاح کا ہر تھوڑی در کے بعد اللہ کے حضور جب انسان حاضر ہوتا ہے تو نماز انسان کو بار بار اللہ کے حضور حاضری کا سبق یاد دلاتی زندگی کی بے ثباتی کا یقین دلاتی اللہ دین لیکن یہ کون سے نمازی ہیں جن کے اندر سے خرابیاں دور ہو سکتی ہیں اللہ دین ہم علی صلاتہم دائمون یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں دوام اختیار کرتے ہیں دوام اختیار کرتے ہیں